السلام علیکم حبراز کے ساتھ میں ہوں مولیا اس وقت ہم موجود ہیں حسن پمرگوٹ جگی مور میں اور دو دن کا بچہ اور اس کے وائب کو لے کر وہ علاج کے بہانے شاپور چاکر لے گیا اس کے بعد بچہ چھین لیا گیا اور تشویدت کر کے اور اس عورت کو دوبارہ یعنی کہ کراچی روانہ کر دیا گیا تو مزید پوچھتے ہیں اسے عورت سے کہ آپ کا بچہ کیوں چھنا گیا اور کیا وجہ ہے تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کی زبانی السلام علیکم اچھا آپ کے شوہر کا نام کیا ہے اچھا تو آپ کو یہاں سے علاج کے بہانے یعنی کہ شاپور چاکر لے گیا اور وہاں پہ علاج نہیں کروایا آپ کا نہیں اور بچہ بچہ چھین لے گیا اور باقسی آپ کو کراچی بیچ دیا گیا مزید ایم کے ماجی بھی ہے تو میں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا کہنا ماجی بتائیں کہ ہمارا بچہ ادھر سے لے کے ہمارے کو ٹھکی کر کے ادھر سے لے کے گاڑی بٹھا کے ہمارے کو لے گیا بچہ پر ادھر ہمارا بچہ چھین لے گیا اور ہمارے کو بید دیا جو مارڈنڈے مار کے ہمارے کو بید دیا جاو ابھی بچہ نہیں ہے ہمارے کو اس بیانے میں لے کے گیا ہے تو یہ بچی کا یاد کر دی علاج بھی نہیں کر آرہ ہمارا بچہ چھین لے گیا ہمارے کوئی قریبت کو بتا ہمیں بیوار میرا بچہ بیٹھی کا لے کے چلے گی میں بیوار میرا کوئی نے آگے ہے نہ کوئی پیچھے ابھی میں بڑے رو کے پاس بیٹھی گیا دارت میری یہ کر لے اس وقت ہمارے ساتھ سماجی رہنما ابتالگفور بھی یہاں پر بڑی رہا ہے یہاں کا حسن طور پر بڑی رہا بھی ہے تو مزید ان سے پوچھتا ہے پوچھتا ہے کہ ان کا کیا کہنا ہے اچھا ان کا جو بچہ چھین کر وہ لے گئے ہیں شاپو چاکر وہ تشدت کر کے کراچے میں روانہ کر گیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں عبدالگفور بھی کمانی رہما کیسر سے یہ کہنا چاہو گا کہ یہ جو بات کیا ہوگا وہ اثر کامتا ہے جس میں میں اس کے اقلاف ہوں اور بچہ چھوٹا بچہ لے کے ذری نہ ہو زوجہ رب نواز جو ابھی بات ہی نہیں کر سکتی آپ لوگوں نے بات کیا وہ بات ہی نہیں کر سکتی اچھا عبدالگفور کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو ظلم ہے یعنی کہ اس عورت کے ساتھ دو دن کا بچہ چھین لے گیا ہے ظلم ہے اور ایڈیم بادمر اور محضر اقبال ایچھ اچھو شالتی سے ان کے یعنی کہ یہ مطالبہ اور گزارش بھی ہے کہ ان کو ان کا بچہ واپسی دلوائے جائے کیمرامین اشوک کے ساتھ میں ہوں مولیا ہمراس دنس کراچی شویقا پھر لنے کےistes